موسیقی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور بہت سے اہم خبریں میرے سامنے انہیں شامل کرتے ہیں نوائے وقت ڈڈے میں موسیقی اور سب سے پہلی خبر آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا بیان بعض بیانات اور تجزیع قومی مقاصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت نہ ہونے سے ضرب عزب متاثر ہو رہا ہے یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سے اہم انکشافات پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے بہت سی باتیں پاکستان اسم لیگ نون کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے جملے بازی بھی ہو رہی ہے اور تنقید برائے تنقید کا بھی سلسلہ جاری ہے بہرحال چوردین نصار کے حوالے سے بیان کریں گے جانتا ہوں ایل پی جی کو کوٹا کیسے ریگولرائز ہوا الزامات پر خرشید شاہ اعتزاز کو مناظرے کا چیلنج پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر آسیم کی زمانت آیان کیس ختم کرانے کی شرائط لگائیں جبکہ اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ چوردین نصار ذہنی بیمار ہیں وزیراعظم سے پوچھا جائے کہ کون سی ڈیل کی بات کی ہے یہ کہنا ہے خرشید شاہ کا جبکہ حدث کے عزت کا بھی دعویٰ کیا جائے گا لطیف خوصہ کی جانب سے اب یہ اس قسم کے جو الزامات ایک دوسرے کے اوپر سیاسی طور پر لگائے جارے ہیں اور اس قسم کی ویانبازیاں کی جانبیاں یہ ویانبازیاں یہ آپسی جو چپکلش ہے یہ ہمارے حالات کو مجموعی طور پر کس طرح سے متاثر کر رہی ہے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن دوسرے جانب اگر ہم بھارت کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ایک مرتبہ پھر سے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیشکش کر رہا ہے بھارت کو لیکن بھارت کے جانب سے جو ایک بہت اہم خبر ہے وہ یہ کہ مودی نے بیان دیا ہے آزاد کشمیر بھی بھارت کا حصہ ہے پاکستان کو بلوچستان میں زیادتیوں کا جواب دینا ہوگا مودی کی بڑھ کے آج میں ساتھ پرگیم میں شریک گفتگو ہوں گے دلاور چاردری صاحب گفتگو کا سلسلہ بلا تاخیر میں آگے بڑھانا چاہوں گی دلاور چاردری صاحب میں نے جیسے ابھی اپنے افتدائیہ میں کہا کہ ہمارے آپسی بیانات آپسی تنقید آپسی چپکلش کہاں تک ہمیں لے کر جائے گی ہماری آنکھیں کہیں بند ہی نہ ہو جائیں کہ ہمیں بیرونی محاصبے کس طرح سے لڑنا ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمارے خلاف جب کوئی حرزہ سرائی کرتا ہے تو کس حد تک جاتا ہے ہمیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے لیکن ہم آپسی پرابلم سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں صحیح بات ہے عرفانہ جو آپسی مسائل ہیں ہمیں جو ملکی مسائل ہیں جو قومی مفاد میں چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ کبھی بھی آپسی مسائل کے نظر نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو حقائق ہیں وہ بڑے تکلیف دے ہیں اگر آپ کا اشارہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کی طرف ہے یا اس سے پہلے جو کچھ اسمبلی میں سٹیٹمنٹس آئی ہیں اختر شرانی مولانا کی طرف سے پھر اس کے بعد محمود اچکزہی صاحب کی طرف سے فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دیں خرشید شاہ نے جو باتیں کی تو اس سے تو یوں لگتا تھا جیسے ہماری سویلین اور ملٹری قیادت یہ سارے سٹیٹمنٹس بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہو جائے ایونٹ تو ہم ایک دوسرے پر الزامات لگائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک میں اس بات کو بالکل اس میں تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہماری جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اپنی جان ڈاؤ پہ لگا کے بہت ساری چیزوں کو وہ کاؤنٹر کر رہی ہیں بہت ساری جو ٹیرریزم کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ فائل ہوتی ہیں دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضربے اور آپ بھی سمجھتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپریشن ضربے ارز کے بعد ایٹی پرسنٹ تک کمی آئی ہے ٹیرریزم میں جو کہ ایک بڑی اچیویمنٹ ہے تو کیا اس اچیویمنٹ کو ہم موقع شناسی کر کے اپنی پلیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی نظر کر دیں کیا اس کو یہ کہیں کہ اگر کوئی ایک ایونٹ ہو جائے جو بہت افسوسناک ہے ایک ایونٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک ایونٹ ہوتا ہے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ ہمارے اس اسی فیصد کامیابی کو کہیں نہ کہیں چیلنج کر دیں بلکل صحیح ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جو کوئٹا والا ایونٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایونٹ نہیں اس کی حکمت عملی بڑی تھی یعنی ایونٹ اتنا بڑا اگر آپ اس کو دیکھیں کوئی بہت بڑا بارودی مواد نہیں لاسکے پہلے تو بڑے ٹرک آتے تھے ایک حملہ آور تھا خودکوش دیکھیں وہ کسی طرح سلپ کر جاتا ہے پینٹریٹ کر جاتا ہے حکمت عملی انہوں نے یہ بنائی کہ بلوجستان بار کے صدر کو ٹارگٹ کیا اور پھر ان کو پتا تھا کہ مکلہ حضرات اور سب لوگ ہسپٹل پر رش کریں گے اور اس کے بعد ایک عام سا ایک بھی جو خودکوش بمبار ہے وہ جا کے بہت بڑا ڈیمیج کر دے گا تو یہ حکمت عملی بڑی تھی اب یہ اس حکمت عملی کو جو ہے وہ مل کے ناکام بنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آزادی سے موف کر رہے ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حکمت عملی بڑی دوسرا آسان ٹارگٹ دیکھیں نا بہت بلکل بہت مختصر سی انہوں نے اپنی ایفرٹ پوٹ کی اور بہت بڑا ٹارگٹ اجیز کر لیا دیکھیں نا ایک بڑے سافٹ ٹارگٹ کو کہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہیں جو طریقہ کار ہے کہ کسی ایک کو کوئی تکلیف پہنچے سے سب کٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ ہاسپٹل میں ہوں گھر میں ہوں کہیں بھی ہوں تو ان کا وہ یہ فائدہ اٹھایا گیا ناجائز اس بات کا تو میں اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ اس اعتبار سے نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا فریلی موف کر رہے ہیں تو ہم اس موقع پر ایک دوسرے کے اوپر پلٹیکل پوائے ہم انتظار میں تھے شاید ہماری پلٹیکل دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو بلکل بان سائیڈن نہیں لے سکتے میں اس میں مانتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ٹیرزم کم نہیں ہوا لیکن یہ بھی مانیں گے کہ ہمیں ایٹی پرسنٹ جو ہے اچیفمنٹ حاصل ہوئی ہے ایٹی پرسنٹ بہت بہت آرمی چیف نے جیسا کہ کہا کہ ہم اس کو آخری مراحل میں ہیں اور اس کو بلکل یہ جو ہے ٹیرزم کو ختم کر کے رہیں گے بلکل صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے جو پلٹیکل ایشوز ہیں ہم ہم ان کو بھی دیکھتے رہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس پبلک کے لیے نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بیلنسٹ بات کریں آپ یہ نہیں ہے کہ ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں بلکل ہی آپ یہ بھی غلط ہوگا آپ ان کو بلکل اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں یہ بھی غلط ہوگا بلکل ٹھہرانا چاہیے ان کو اپنی کیپیبلیٹی سکور بڑھانا چاہیے ایفرٹس کو کوارڈینیٹڈ کرنا چاہیے ہمارے یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہماری ایجنسیوں کی ایفرٹ کوارڈینیٹڈ نہیں ہے دیکھنا جیسے ایک مطلب کوارڈینیشن سے کیا ہوگا یوں سمجھیں ایک بہت بڑا بوجھ ہے دس آدمی ہے اگر اس کو باری باری اٹھائیں گے تو وہ نہیں اٹھے گا لیکن اگر دس مل کے اٹھائیں گے تو وہ اٹھے گا آسانی سے اٹھ جائے گا تو یہ ہے کوارڈینیشن کہ اگر ہر کوئی ایجنسی اپنا اپنا کام کرے گی کسی کو جواب دے نہیں ہوگی اس کا کام جو ہے اس کی کوارڈینیشن پر دوسرے سے کام نہیں لیا جا سکے گا دوسرے سے تیسر نہیں لیا جا سکے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے capability تو ہے ایجنسیز میں لیکن وہ مل کے اٹھانے کے وجہ الاغ الاغ اٹھانے کے وجہ سے وہ سارا جو ہے وہ کام خراب ہو رہا ہے اور وہ وہ وہی کا وہی ہے تو اس لیے کوارڈینیشن تو بہت ضروری ہے کوارڈینیشن کی طرف آنا چاہیے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف intelligence agencyوں کا قصور ہے اس میں بھی government نے ابھی تک نیکٹا کو کیوں فعل نہیں کیا بتائیں وہ assemblyوں میں تقریر کرنے والے بتائیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا ایک ذمہ دارانہ بات کرتے اگر تو یہ کرتے کہ ہماری agencies کو چاہیے کہ اپنی efforts کو improve کریں دوسرا government کو چاہیے یہ تیہ ہویا تھا کہ نیکٹا کے ذریعے جو ہے یہ agencies کی ساری جو efforts ہیں جو کام ہیں اس کو coordinate کیا جائے گا تو وہ ابھی تک وہ نیکٹا کو فعل کیوں نہیں کیا کیوں وزیر داخلہ اور وزیراعظم کے درمیان اختلافات ہیں کیوں آ جاتے ہیں بار بار کیوں نیکٹا کے chairman کے اوپر اختلافات آتے ہیں یہ دو لوگ یا چار لوگ ملکے ہیں وزیر داخلہ کے statement کے حوالے بات کی جائے تو وزیر داخلہ نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ میری اور وزیراعظم کی پارٹی ایک ہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے وہ جو کچھ لوگوں کا اشارہ تھا ان کا ذرا میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہوں گی دیکھیں یہ جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے بالکل directly کہا کہ people's party کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد پاکستانی ہوں پھر وزیر ہوں تو میں پاکستانی ہونے کے ناتے جو غلط چیز ہے اس کو کبھی پی بیر نہیں کروں گا کہ میری وزارت برج ان کے کہنے کا مطلب تھا تو اگر کوئی غلط لیکن بات یہ ہے کہ یہ آٹھویں دسویں پریس کانفرنس ہے اس میں بھی انہوں نے کچھ لوگ آئے کچھ نے کہا یہ کہا میں اگر میں جانتا ہوں کہ یہ لیل پی جی کوٹا کیسے ریگولرائز ہوا لیکن بتاتے نہیں ہیں وہ کہ کیسے ہوا یا یہ نہیں بتاتے کہ جی آپ نے کیا آپ نے جو کہا کہ دو سال انہوں نے یہ ہم سے لیا وہ لیا یا انہوں نے اب بھی یہ عمران خان کے بدلے ساتھ دینے کے لیے ہم سے یہ ڈیمانڈز کی تھی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف ہے سیدھا بات ہے انہوں نے کہا نوائے وقت نے تو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کیونکہ انہوں نے کہا یہ عمران خان کے بدلے مجھے پیپلز پارٹی نے کہا تھا یہ کون لوگ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن آپ نے بھی ابھی تک کوئی کنکریٹ بات نہیں بتائی سوائے ایک آپ نے پہلو پتہ نہیں وہ غلط ہے یا صحیح نہیں پیپلز پارٹی کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ ایان علی اور بلاول بھٹو کے جو ائر ٹکٹس ہیں وہ ایک ہی اکاونٹ سے ہیں سوائے اس کے آپ نے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے کوئی بینیفیٹس لی ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لیا ہے تو آپ ان بینیفیٹس کو آپ سامنے لے کے آئے نا کہ یہ یہ بینیفیٹس ہیں آپ ہمیشہ دو مہینے کے بعد اٹھتے ہیں ایک بات کرتے تھے ہمیں یہ شرائط رکھی گئی کچھ لوگ آئے فلاں لوگوں نے یہ کہا فلاں یہ ہوا آپ اب بتائیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی بہت زیادہ تنقید کا یا فائر فیس کرنے والا معاملہ چوہدی نصار کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مجھے مدہ اب اس سے بھی زیادہ اگر وہ کھل کے بات کریں تو ان کے لیے مسائل آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے میری جو اطلاعات ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ پارٹی جو کراچی میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں نواز شریف صاحب ادھر نہیں تھے اور چوہدی نصار نے ریپریزنٹ کیا تھا گورنمنٹ کو شاید اس سے بھی کچھ ناراضگی ہے میں بھی یہ یہ کنفرم نہیں ہے میں بتا دوں لیکن یہ ایک ان کنفرم سی اطلاع ہے کہ اس سے بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ آپ شاید آپ نے کسی کی اجازت نہیں لی یا کیا ہوا آپ کیوں گئے اس کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ چوہدی نصار جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہیں اور باقی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہیں اور کچھ ریزرویشنز جو ہیں وہ پرائیم منسٹر بھی کہ بھی سامنے آ رہے ہیں اگرچہ کوئی کھلم کھلا نہیں آئے باتوں کے حساب سے جیسے آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کیا ہوا کہ چوہدی نصار نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آپ نے جو کہ میں سمجھ تو معقول ہے انہوں نے معقول بات کی غلط بھی نہیں تھی کہ آپ بیلنسٹ بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ را اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیا کہ کر رہی ہیں تو آپ کو را اور انڈی ایس کو بھی کنڈیم کرتے تھے کہ وہ کیوں اس طرح کی مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز بڑی نا پسندیدہ قسم کی پاکستان میں شروع کیے ہوئے کل بھوشن اس کی گواہی ہے ایک حاضر سرویس ان کا جو آفیسر ہے نیول آفیسر سو کال نیول اور حسل میں را کا مطلب انڈر دی گائیس آف نیوی وہ را پہ تھا تو وہ پکڑا گیا ہوئے اور اس نے خود ایڈمنٹ کیا ہے کہ میں اس طرح حاضر سرویس تو اس طرح ایک بیلنس کر لیتے کہ بھی ہاں ہماری ایجنسیز تو اس پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور پرائیم منسٹر خود گئے یہ ایک پہنی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ پرائیم منسٹر جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں تو یہ ایک میسیج تھا نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ نیسار کو بھی کہ یہی وجہ ہے کہ نیسار نے اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ یہ باتیں نہیں کی پھر انہیں پریس کانفرس کال کی تو یوں لگ رہا ہے جیسے نیسار اور جو باقی پارٹی ہے وہ الگ الگ چل رہے ہیں پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے دیکھیں نا یہ کچھ لوگ تو ان کا یہ کہنا ہے میری اور وزیراعظم پہ پارٹی ایک ہے یعنی کہ ان کا مقصد کہنا ہے یہ کہ ہمارا مقصد اس پارٹی کو سروایف کروانا ہے یا اس پارٹی کے ساتھ بنانا ہے اگر آپ دیکھیں پارٹی کے اندر تو آپ کو اگر پچھلے دنوں آپ صورتحال دیکھیں کہ پرویز رشید خرشید شاہ سے کس طرح ملتے ہیں کس طرح وہ جھکے اور اس کی فوٹیج بھی آپ نے دیکھی کہ بلکل وہ جھکے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا انہوں نے اور اخبارات نے تصاویر بھی چھاپی ان سوالے سے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں میرا ایک اعترام کرشتہ ہے اور میں اسی طرح اس سے بھی بڑھ کے اعترام کے ساتھ ملتا رہوں گا تنقید کے پر ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف نصار کے باتیں بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیفرنس آف اپینین تو ایک ہے نا ظاہر ہے کہ وہ جو اعترام سے ملتے ہیں انہیں بھی ایک پارٹی پالیسی گائیڈ لائن کو سامنے رکھ کے وہ اعترام سے مل رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس وزیراعظم نے خود جا کے اور جا کے ان کو گلے لگا کے خرشید شاہ کو اور مل کے اس بات کی انڈیکیشن دی ہے بارحل کہ جو پرویز رشید کی پالیسی ہے وہی گورنمنٹ کی یا مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے اور جو نصار صاحب کی پالیسی ہے وہ شاید مسلم لیگ نون اور گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے پیپل سوارٹی کی حوالے سے اچھا پاکستان پیپل سوارٹی اب میں ذرا تھوڑی سی بات آپ کی فرمائش میں کیونکہ آپ بہت نیشنلسٹ ہے اور آپ مجھے پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ یہ مودی نے کیا پھر بڑک لگا دی ہے تو اس پہ بات ہونے چاہیے بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے پلے تو کچھ نہیں ہے وہ کیا بات کرتے ہیں ازاد کشمیر کی وہاں سو لوگوں کا جلوس نکلوا کے دکھا دیں جو انڈیا کا جھنڈا اٹھا کے نکال رہے پھر بھی مانے وہاں پچاس لوگوں کا جلوس نکال کے دکھا دیں وہاں دس لوگوں کا جلوس نکال کے دکھا دیں وہاں ایک بندہ دکھا دیں ازاد کشمیر میں جو ترنگا لہرہ دے اور کہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں پوری مقبوضہ کشمیر اور وادی اور سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں بلکل آپ کس موں سے آپ اس طرح کی بڑھ لگا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے بلوچستان بلوچستان کی بلوچستان بلوچستان کی طرف بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا وہ وہ سارے کے سارے محب وطن ہے اور پاکستان کے ساتھ منسلک ہے اسی وجہ بلوچستان میں جو سو کال انسل جنس تھی اور اس کے جو ہیرو بنے ہوئے تھے وہ خاموش ہو گئے اب اگر اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آرہی کوئی کچھ نہیں آرہا اور دوزار تیرہ کے جو الیکشن ہے بہت سارے لوگوں کو ان میں کیا نمائندگی ملی جو بہت اور اگر ان کے وہ بھی ہو نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ بلوچستان کہاں آپ کے ساری سیچویشن وہاں بگاڑ رہے ہیں آپ کے کلبھوشن آپ کے یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں آپ پاکستان پہ کلبھوشن نہیں کلبھوشن کہیں کلبھوشن بلکل آپ کے کلبھوشن وہاں پر سیچویشن ایسے تو کہتا ہوں اگر کہوں گا آپ کا کلبھوشن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کوئی ریسپیکٹیبل بلکل ٹھیک آپ کے کلبھوشن کا مطلب ہے جمعہ کا سیگھا بلکل سیگھا جمعہ استعمال ہوگا کہ آپ کے کلبھوشن بلکل تو یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ اور وہ بھی بڑا کم اس کا impact بہت ہی کم ہو گیا بلوچستان is very much intact and is the part of the country of Pakistan تو آپ کس موہ سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بڑی ہسی آتی ہے ان لوگوں کی باتیں سنکے کہ آپ سوشما کہتی ہے کہ پورے بھارت کی طرف سے کہتی ہوں کیونکہ پرائیم نیسٹر پاکستان نے یہ کیوں کہا ٹھیک ہے نا تو پورا بھارت کون سا پورا بھارت 116 ازلا میں تو آپ کی کرنسی نہیں چلتی برکل ٹھیک ہے اور پھر اتنے کروڑوں دلتوں کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے پھر آپ نے جو نیکسل کی پسندوں کو جس طرح اور پھر دربار صاحب تک میں چڑھائی کی اور نیکسل باڑیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں جنوبی ہندوستانیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد سکھوں کی آپ نے مکروضہ کشمیر کو جس طرح بڑی غیر منصفانہ اور جابرانہ تسلط آپ نے بنایا ہو ہے تو آپ کا پورا بھارت سوشمہ صاحبہ اور موڈی صاحب جو ہے وہ ایک سو بیس کروڑ میں سے لگ بھگ چند لاک کا جو جو اونچی ذات کا جو بھارت ہے چند لاک کا جنہوں نے تسلط جمایا ہو ہے پورے بھارت پہ ان کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں پورا بھارت اور ان کی بنیاد پہ آپ سے لے لیں جو آپ خود وہاں بلوجستان میں پوچھیں بلوجستان کے لوگوں سے سارے کے سارے لوگ انٹیکٹ ہیں وہاں ایک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ ساری دکھاؤ اسمبلی ہے بلکل وہاں پورا ایمپیکٹ ہے اس اسمبلی کا اس کی پوری گورنمنٹ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جناب کٹ پتلی ہے یہ افلا ہے کٹی پتی کہاں ہے آپ کی حکومت مکروضہ کشمیر میں آپ معصوم بچوں کے اوپر پیلٹ گھنے استعمال کر کے آپ میوزک چھیڑا ہے آپ نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو یہ سبق ہے ہمارے سیویلینز کے لیے بھی ہمارے ملیٹری لیڈرشپ کے لیے بھی ہم درسل یہ تھا کہ ایک تان جو انہوں نے خود چھیڑی تھی نا بلکل وہ تان کہیں ان کو الٹی پڑ گئی جب انہوں نے آگے سے پورا ایک نیشنل سانگ انہیں سننے کو مل گیا بلکل بلکل اور لیکن ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے اس بات کو غلط نہ سمجھ لیں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو فوری طور پر بیلنس بیہیویر کی طرف آنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے لئے اصلا میسیج نہیں ہے اور اس طرح کے یہ جو مودی قسائی جو ہے اس کے گجرات کے بچھر آف گجرات ہیں بلکل صحیح انٹرنیشنل میڈیا نے لکھتا رہا ہے اور بقول اس کے گوگل کے موس سٹوپیڈ پرائیم منیسٹر ہے اور امریکن جس کوٹ کر سکتی ہماری ہی اخبار کا واقعہ ہے میں یہاں پر کوٹ کر سکتی ہوں کہ جب خال اتاری گائے کی تو اس شخص کی خال اتار دی گئی کہ آپ نے گائے زبا کیوں کی آپ نے اس کی خال کی اتاری اس شخص کو دبا کر بندہ زندہ جلا دیا یہ گیدر بھب کیا ہے کہ ازاد کشمیر بھی ہمارا ہے اور بلوچستان آپ ریالیٹی کی طرف پاکستان سے جواب لیں گے کہ بلوچستان میں ہونے والی زیادتیوں کا جواب نہیں بلکل اس سے پہلے آپ اکل سب سے بڑا میسیج ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی نہیں رکھ سکتا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چینی کہاوت ہے کہ کشتی جو دریاؤں کے سینے چیرتی ہوئی پھر رہی تھی دریاؤں میں تو اس کو لا کے اس کے مالک نے باندھی ہے خونٹے سے ٹھیک ہے تو خونٹے نے کہا کہ تم بڑے دریاؤں میں پھر رہی تھی اور اب بند ہی ہوئے میرے ساتھ تم کہیں نہیں جا سکتی تو اس نے کہا کہ تم اگرچہ تم ہل نہیں سکتے لیکن پھر بھی تم بھی کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ اگر تمہیں کسی نے اکھاڑا یا نکالا تو میں بھی ازاد ہو جاؤں گی تو جو دوسروں کو باندھ کے رکھتے ہیں انہیں خود بھی پیرا دینا پڑتا ہے غلام رہنا پڑتا ہے تو آپ اس لیے آپ جب تک مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو خام کھا پیلٹ گنوں کے سر پہ باندھ کے رکھیں گے تو آپ کی طاقت بھی آپ کی آزادی بھی آپ کی ترقی بھی بند کے رہ جائیں گی اس کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے کھونٹے کی طرح وہیں گڑے رہ جائیں گے آپ کوئی نہیں گاڑے گا کیونکہ آپ سپیس چھوڑیں گے تو لوگ آزاد ہوں گے اس لیے اکل ناکھن لیں اونگی نیرو پلیبیسٹ کو مان چکے سارا کچھ ہو چکا اب ان بڑک بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا آپ نے تین سو عرب روپے کا پیکج دے کے دیکھ لیا آپ نے پیلٹ گنے استعمال کر کے دیکھ لی آپ نے توپیں ٹینک استعمال کر دیکھ لیا دیکھ دو ہی چیز ہیں طاقت کے منبے سرمایہ ہے اور دوسرا ملیٹری پار ہے آپ دونوں کر کے دیکھ چکے اب کیا کرنا جاتے ہیں آپ آپ جو نا وہ جو آپ کے ذہنوں پر دائے کا گوبر جو مسلط ہو گیا نا جس کی ویسے انسانیت کی مقبوضہ کشمیر کی حوالے سے آزاد کشمیر اور بلوچستان کا جواب مانگنے والوں کے حوالے سے میں یہاں پر خبر شامل کری ہوں مقبوضہ کشمیر بھارتی فورد نے مساجد کو تعلی لگا دی مظاہرین پر فائرنگ خاتون چہید پچاس زخمی چودہ اگست بھرپور طریقے سے منائیں بھارتی دن پر یوم سیاہ کا اعلان بھی کیا گیا حریت کانفرنس کے جانب سے یہ ہے کشمیریوں کا جواب بلکل نہ صرف یہ کہ یہ حریت کانفرنس بلکہ یہ ایک کشمیری دیکھیں آپ دیکھیں نوائے وقت میں تصویر شائع ہوئی ہے بچوں بڑوں نے اپنے خون سے یہ لکھا ہے کہ وانٹ فریڈم اور اس کے پوسٹر اور اپنے کپڑوں پہ لکھ احتجاج کر رہے ہیں بھائی اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے عالمی زمین مودی تو ایک کسائی ذہن کا آدمی ہے پرائیم منسٹر کل عبادہ اور کے وہ اپنے آپ کو کلچر نہیں بنا سکتا دکھا تو سکتا لیکن اندر سے کیا ہے اس کو دیکھنا ہو آپ جو قتل وگارت ہے گجرات کی اس کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا مودی کیا ہے اور خود اس بات کو دنیا نے تسلیم کیا ہم پروپوگیٹ نہیں کر رہے ہم بات کر ریالیٹی کی امریکن عدالت نے کیوں ان کے سمن جاری کی امریکن عدالت نے کیوں اس پہ ویزا کی پبندی لگائے رکھی اس لئے کہ انہوں نے کہ بچر آف گجرات تو بچر آف گجرات سے تو آپ کوئی توقع نہ کریں یہ عالمی ضمیر کیوں سویا ہو ہے عالمی ضمیر تو جا کیا ضروری ہے کہ ہم فرض کریں ہم کمزوری دکھا رہے ہیں سفارتی محاص پر بھی ہم کمزوری دکھا رہے ہیں انٹرنیشنل محاص پر بھی پاکستان وہ کیس اس طرح پلیڈ نہیں کہا بلکل بجا لیکن کیا عالمی ضمیر کی آنکھیں نہیں ہیں کیا عالمی ضمیر کے سینے میں دل نہیں ہے کیا وہ چیزوں کو مونیٹر نہیں کر رہے ہیں کیا ہر چیز مفادات کے تحت ہی کرنی ہے کیا بھارت کو اپنی تجارتی منڈی سمجھ کرنا ہے برطانیہ نے امریکہ نے اور اس طرح کے دوسرے ویسٹرن کنٹریز اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر انسانیت کی باتیں چھوڑ دیں بلکل ٹھیک ہے پھر انسانیت کی باتیں چھوڑ دیں صرف انسانیت کی باتیں کیوں عالمی ضمیر کی آپ بات کریں وہاں پر جانوروں کے دن بنایا جاتے ہیں وائل لائف کا دن بنایا جاتے ہیں وہاں پر جانوروں کو تحفظ دینے کی بات دکھایا ہوا جب آپ ایک طرف جانوروں کے دن منائے سارا کچھ کریں لیکن جب جہاں بلکل آپ کی بلکل سوفیسر کہ جہاں انسانوں کی خال اتاری جائے آپ اس پر بلکل توجہ کریں ایک ساپ دھر سے نکلا ساپ کو مار دیا زندہ جلا دیا اس شغل کو کہ ساپ کو کیوں مار بلکل تو اس طرح کی جہاں باتیں ہو رہی ہوں تو اگر عالمی زمیر اس پر خاموش رہے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انسانیت کا چارٹر دکھاوا ہے اس طرف آئیں دیکھیں آپ یہ باتیں محض آئیڈیلسٹک باتیں نہیں ہیں ہم اپنی حرکتوں سے ہم جس طرح کی آپ دیکھیں کلائیمیٹ چینجز آ رہی جس طرح کی صورتح دنیا کو ہم اپنی حرکتوں سے ہم نے ایک خطر نات ترین مقام بنا دیا بلکل ٹھیک ہے کلائیمیٹ چینجز جو ہیں گلوبل وارمنگ کا اتنا بڑا امپیٹ ہو رہا ہے جس طرح موسموں کو حلا جلا کے رکھ دیا اور جو سرفیس لیول ہے اس کا سمندر کا وہ جس طرح بڑھ رہا ہے اس کا سی لیول تو وہ تو یہ نہ ہو کہ پھر ہم پوری دنیا میں وہی سلاب آجائے جو حضرت نو کے زمانے اور پھر اس کے بعد ہم جو پولٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں کبھی میڈلیس میں گیمیں کر رہے ہیں کبھی دائش کو پیدا کر رہے ہیں کبھی شام کو اس طرح کر رہے ہیں کبھی افغانستان میں ہم دنیا کو سیاسی طور پہ بھی ایک خطرناک بنا رہے ہیں ہم کہاں کی اکل سے کام لے رہے ہیں میں پوری انسانیت سے پوچھتا ہوں میں مغربی ملکوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم اگر آپ واقعی ہم انسانیت کا چارٹر کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے جو سٹرونگس مین آف ہرث ہیں سو کال امریکن پریزیڈنٹ اس وقت بوش تھے انہوں نے کہا میں چار منٹ میں دنیا کو تباہ کر سکتے ہوں کتنے افسوس کی انسانیت کے علمبردار والے چارٹر کی یہ بات نہیں ہو سکتی وہ تو یہ ہوگی کہ ہم اس قابل ہوگئے ہیں کہ ہم چار دن میں پوری دنیا کو کھانا فرام کر سکتے یہ ہے انسانیت یا ہم کی طرف راگت کیا جا سکتے ہیں یہ ہے انسانیت کا چارٹر تو اگر آپ دنیا کی تباہی کرنے پر فخر کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اپنے زمین کو دیکھیں یہ زمین بھی ہمارا مدر ہمارا گیر ہم اس کو تباہ کر دیں گے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی شورٹ قسم کی بینیفٹ چیزیں اور اس کے لیے لانگ ٹرم نقصانات اس دنیا کے نہ کریں ابھی بھی یہ وقت ہے بھارت غیر رسمی جنگ شروع کر چکا ہے کل بھوشن کی گریفتاری کا واضح ثبوت ہے اس بیان کو آپ کیسے دیکھ دیکھ میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے لوگ مستقل ذہنی طور پر بھی اور کہیں نہ اندرونی طور پر بھی بلوچستان میں وہ پیسہ لگا رہا ہے افغانستان کی سرزمین یوز کر رہا ہے ہمارے ادھر جو چند گنیں چنیں گنتی کے غیر ریاستی الیمنٹ ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں کلبوشہ نے اس بات کا جیسا کہ انہوں نے کہا کمانڈر نے تو یہ ایڈمنٹ کر چکا یہ میں آیا یہ اس لئے میں فنڈنگ کر رہا تھا تو کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد لیکن جو اس کی خفیہ ایجنسی ہیں پورا پورا زور اس پہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک نہ بنجے پاکستان ترقی نہ کر جائے چین آگے نہ بڑ جائے تو خود بھی تو اسی خودے ہے اتنی آبادی کہاں لے کے دیکھا ہے یہ بھائر کہاں آپ کو اس اعتبار سے بھی آپ کو ریالیٹیز کو فیس کرنا پڑے گا کہ اس خطے کی تباہی آپ کی تباہی ہے اگر یہاں پہ عدم استحقام آئے گا تو آپ نہیں بچ سکیں گے یہاں پہ استحقام لانا آپ پہ بھی فرض ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس خطے کے فورس کے ساتھ کیوں نہیں ملتے اس سی پیک بیریفیٹ آپ بھی لیں پورے کا پورا کیوں نہیں لیتے آپ کیوں یہ سمجھتے ہے کہ آپ ایک رائیویلری کر کے رکھیں گے چائنہ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور یہ بہت ضروری ہے تو اس طرح تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا یا بلوچستان کا جواب دینا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انہوں نے لفاظی کی ہے کہ بلوچستان کے عوام تو پوری طرح پاکستان نہیں ہے اصل میں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئٹا بلاسٹ ہے اور اس طرح کیا ہم کاروائیاں کریں گے میں بلکل ٹھیک کہ وہ اصل میں سبورٹی ایکٹیوٹی سبورٹی ایکٹیوٹی وہ ان کے دھمکی دے رہے ہیں اور ویسے میں تو یہ بارہا کہہ بھی چکی ہوں کہ جب اس قسم کی کوئی بھی کشیدہ صورتحال بھارت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے باچہ خان یونیورسٹی کا واقعہ کو باکا جو ہوا ہے اور اس کو مودی کی مکمل آشیر باد حاصل ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کو سمجھیں عوام کو ڈی موریلائز نہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں میں بڑے دل سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑے اچھے گینز کی ہیں اگنس کہ اس میں بس انہوں نے ایک ذہنی چلاکی دکھائی ہے جو ملیٹری جو عسکریت ان کے پیچھے تھی جہاں وہ فری لی ٹرک لے جا کے دھماکے کر رہے ہیں وہ اور ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے یہ بہت بڑے گین ہے یہ کیوں ہوا ایسے کیوں ہوا اس کے بھی تدارک کرنا چاہیے مل کے نہ کہ ایک بلیم گیم شروع کر دی جائے اس طرح کی بلکل قوم اجازت نہیں دے کسی قوم بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائٹ سے نہیں ہونی چاہیے چاہے ایک طرف سے آنسر یہ ہے یہ بھی صرف دو نکات چاہے تین نکات پہ کام ہو رہا ہے تو خود برہمی کا اظہار کیا نوائی وقت اور نیشن نے خبریں فلیش کی نوائی وقت اور نیشن کی نوائی وقت نے فلیش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسری طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نیشنل ایکشن پلین پر مکمل عمل درامت نہیں کر رہے تو وہ غلط نہیں ہے اس کی بجئے ہم یہ بھی نہیں کہتے رات ہو جائے گا بڑے مسائل ہیں سارا کچھ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل ہمارے عامروں کے بھی پیدا کر دیں ہمارے جمہوری یہ نہیں ہے کہ خالی جمہوری لوگوں جمہوری لوگوں نے بھی پیدا کی ان کو بڑھا یا تو ان کو درست کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن آپ ایک will تو کریں نا اوپر سے اوٹی سی جیان برہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ادو میں اعتماد ظاہر کریں آپ کو اعتماد پہ آئے اور صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اوپر trust چھو کریں یہ بگننگ ہونی چیئے اس کے بعد آپ سیلف لیس ہو کے اپنے مفادات کو چھوڑ کے ایکشن پلان کی طرف لگ چھیک ہو گیا بگننگ کی حوال میں بڑے flaws ہیں ابھی تو ایکشن پلان میں بڑے flaws جب تک آپ نیریٹیو چینج نہیں کریں گے لوگوں کو پکڑ کے جیلے بھرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا سزائے دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا ایک قومی سوچ ایک اجتماعی سوچ کو بدلے جو ایک ضیا الحق کے دور میں ایک نیریٹیو قوم کو دے دیا گیا ہے وہ سے قوم کو نکال لیں ریالیٹیز کی طرف آئیں یوفورک نہ ہوں ریالیٹیز کی بات کریں ہم سب انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ سوپر نیچرل ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کو انڈر کارپٹ کرتے رہے اور اچھائیاں بیان کرتے رہے ہر اور ان کو بہتر بناتے رہے توانائی بررام کی اگر ہم بات کریں وزیراعظم یانوازشری بڑے پورازم اس کے لیے بھی دکھائی دے رہے ہیں وہ یہ کہنے کہ وعدے ہر صورت میں پورے کریں گے اور لو ٹیڈنگ سے نجات دلانی کی فکر مجھ سے زیادہ کس کو ہوگی اچانک کتنی فکر ہوگئی یا پہلے سے ہی فکر لاحق تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ خالی سٹیٹمنٹ جو ہیں ان سے بات نہیں بنے گی ہم سب کو فکر ہیں ان سے زیادہ کس کو ہے اس لیے کہ انہوں نے باتیں کیے ہیں شاید ان کو ہونی بھی چاہیئے زیادہ لیکن ابھی تک عملی طور پر کچھ چیز سامنے نہیں آئی کچھ شروع نہیں ہوئے ابھی وہ جنریشن نہیں وہاں سے شروع ہوئی ابھی ہمارے آگر ہم کہیں کہ سسٹم میں ہم نے تو کہاں سے ہوئی ہے بتائیں کون سا آپ نے سیٹ اپ ایسا بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ہماری کچھ ریڈ ٹیپ ازم ہے جو کہ ہمارے رگ رگ میں بس گیا اس کی ویسے جو سی پیک کے منصوبے ہیں ریلیٹڈ انرجی وہ بھی کئی بند پڑے ہیں کئی ان کے مسائل حل کرنے ہیں ان پر جو کام کی پیش رفت ہے وہ رک گئی ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں دیکھیں نا آپ کو آیا تو خالی فکر سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں بڑی میرمانی ہے ہمارا بھی ملک ہے آپ سے زیادہ فکر چلے آپ نہیں ہوگی لیکن عملی طور پر بھی کچھ کر دکھائیں یہ نہ ہو فکر بڑی ہے فلا دن دھرنا نکل آیا تھا فلا دن یہ ہو گیا تھا یہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا تو اس طرح کی باتیں سن آئیے گا بلکہ دیکھیں دوہزار سولہ بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا بہت کم ٹائم رہ گیا شاید پونے دو سال رہ گیا تو ابھی تک کوئی ورکیبل جو آیا ایک نندی پور جو ہے اس کا حشر ہم نے دیکھ موسیقی